بھارتی صدر مودی کو خون کے آخری کترے تک اور آخری گولی تک لڑیں گے ہم عمران خان کی قیادت میں اور کمر جوید باجوا کی قیادت میں راخ کر دیں گے ان لوگوں کو جو پاکستان پر حملہ آور ہوگا بھارت نے جارہیت کی تو موتوڑ جواب دیں گے مشکل کی گھڑی میں پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے شیخ رشید کی مودی کو للکار کہا مودی نے غلطی کر دی اب نہیں چھوڑیں گے کشمیریوں سے ظہار یقجہتی کے لیے ترتاپانی جانے کا اعلان وطن عزیز کے لیے اپنی جانے قربان کرنے والے پاک فضائیہ کے جامبازوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن مل بھر میں آج یوم فضائیہ روایتی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے ساتھ ستمبر انیس سو پینسر کو بہادر شاہینوں نے خود سے کئی گناہ بڑے دشمند کی جنگ میں کمر توڑ دی تھی نشان حیدر پانے والے پاک فضائیہ کے پارلٹ آفیسر شہید راشد منحاف کے قبر پر عزیز و اقارب اور فضائیہ کے افسران کی حاضری چاک و چوبن دستے کی سلامی معاون خصوصی فردوس آشکوان کا خراج عقیدت کہا راشد منحاف اور ایم ایم عالم دنیا میں پاک فضائیہ کی جرت کی علامت ہے پوری کام اپنے قابل فخر شہینوں کو سلام پیش کرتی ہے آرمی شیف کا یوم دفاع اور شہدہ پر شہیدوں کے اعلی خانہ سے اظہار ہمدردی پر عوام سے اظہار تشکر یوم دفاع اور شہدہ پر میڈیا کوریش پر خوشی کا اظہار دی جی آئی ایس پی آر کا ٹوئیٹ شہدہ ہمارا فخر اور ان کے اہل خانہ ہماری ذمہ داری ہے پاکستان افغانستان اور چین کے درمیان سیفریک کی مذاکرات کا تیسرا دور چینی وزیر خارجہ وانگی پاکستان پہنچ گئے افغان وقت کی نمائندگی وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کر رہے ہیں مذاکرات کے ایجنڈے میں امن عمل سیکیورٹی تعاون انصداد دہشتگردی اور رابطوں کو استوار کرنا شامل وزیر خارجہ شاہ محمود کو احشی کہتے ہیں افغانستان میں امن و آمان سے پورا خطہ ترقی کرے گا جہ جرشد ملک ویڈیو کیس میں بڑی پیش شفت ایف آئیے نے ناصر جنجوہ خورم یوسف اور غلام جلانی کو سائبر کرائم کی حد تک کلئر قرار دے دیا تینوں ملزبان کے خلاف شواہد نہیں ملے عدالت چاہے تو تینوں ملزبان کو رہا کر سکتی ہے ایف آئیے نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی جو جج تو آبان نہ کرے تو اس کی پھر خفیہ نگرانی شروع کروا دی جاتی ہے دو ہزار بیس میں نہ یہ ظالم ٹولا رہے گا نہ مودی ظالم رہے گا نہ ان کا جو بڑا ہے ٹرمپ نہ وہ رہے گا حکومت عدالتوں کو وٹس ایپ کے ذریعے کنٹرول کر رہی ہے ظلم کی حکومت نہیں چاہ سکتی رانہ سناؤلا منشیات برامند کی کیس میں پیشی کے دوران حکومت پر برس پڑے ایسا نقبہ کی تنگیت کہا تحریک انصاف کی حکومت نے ایک سال میں کرزالے کر ہڑپ کر لیا اور ایک ایٹ بھی نہیں لگائی سابق ٹرکیٹر عبدالقادر دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے مید دھر منتقل کر دی گئی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی عبدالقادر اپنے بالنگ سٹائل سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے انہیں گوگلی ماسٹر کہا جاتا تھا سابق ٹرکیٹر عبدالقادر کا انتقال سادر وزیراسیم سمیت آرمی چیف کی تازیت پاکستانی سمیت بھارت اور دیگر ممالک کے کھیلاڑیوں کا اظہار افسوس پاک بھارت انڈر نائنٹین میچ میں ایک منٹ کے خاموشی پاکستانی کھیلاڑیوں کی سیاہ پٹیاں بان کر شرکر اور نصر نگاری ہو یا ڈرامیک کہانی ریڈیو کی صداکاری ہو یا ٹی وی پروگرام جس میدان میں بھی قدم رکھا کامیابی نے ان کے قدم چومے اردو اور پنجابی کے نامور مصنب اشفاق احمد کی پندریں برسی آج منائی جا رہی ہے